عبداللہ بنارس یوپی انڈیا سے انہوں نے سوال ارز کیا ہے کہ اگر نماز میں امام سے قرط کرتے وقت کوئی حرف چھوٹ جائے اور پیچھے سے کوئی اس کو لکمہ دے اور امام اس کا لکمہ لے لے تو کیا پھر سجدہ صحو بھی کرنا پڑے گا اور اگر وہ شخص نے لکمہ دیا اور امام نے نہیں لیا تو کیا حکم ہوگا جواب ان آیت فرمائے لکمہ دینے کے لئے قائدہ یہ ہے کہ لکمہ بزرورت دینا جائز ہے لہذا بلا ضرورت اگر لکمہ دیا گیا تو لکمہ دینے والے کی نماز چلی جائے گی اگر امام نے لے لیا تو چونکہ امام کی چلی گئی تو پھر سب کی چلی جائے گی لہذا جب تک وہ لفظ نہ بتایا جائے جس لفظ کو امام نے چھوڑا تو اس کی نوعیت متعین کر کے جواب نہیں دیا جا سکتا لکمہ دینا چلی جائے گی تو پھر سکتا